بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لو جی ہم پہنچ چکے ہیں شہر لاہور میں اور یہ سامنے آپ دادا کا دربار بھی دوسری درب دیکھ سکتے تھے تو یہ دیکھئے رشی رش ہے یہاں پہ اور یہ میٹرو کا سٹیشن ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو اب ہم دادا کے دربار کی طرف جانے کے لیے نکلتے ہیں کیونکہ اسی کے ساتھ ہی میٹرو سٹیشن کے بلکل ساتھ ہی دادا کا دربار ہے تو وہاں پہ پہنچتے ہیں ہم دادا صاحب کے دربار پر پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دادا صاحب کا یہ دربار روزہ مبارکہ وہ بچھے اور یہ سارا تو ابھی ہم روزہ کی طرف جا رہے ہیں اور جا کر سلام کریں گے اور دعا کریں گے اور یہاں پہ سب سے خاص بات ہے تو یہاں پہ دادا کے دربار پر کبوتر بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ کبوتر ہیں چاروں طرف دادا کے دربار پر تمام چھت پر کبوتر ہی کبوتر آپ کو نظر آئیں گے اور ماشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو گیا یہاں پہ عوام دیکھیں تو یہ ہیں دادا کے دربار کے اندر کا مناظر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور انتہائی صاف ستھ رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے دروازہ ہے اسی طرح دادا کے دربار کا جو روزہ مبارک ہے اس کے چاروں طرف یہ دروازے بنے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کے روزہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ کرے لوگ دواب گرہ مانگتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا زیادہ یہ عوام کا حجوم ہے تو یہاں پہ روزہنہ ایسی طرح ہی عوام آتی ہے اور یہاں پہ دواب مانگتی ہے اور اللہ پاک ان اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے یہ دادا کے دربار کا سونے کا دروازہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہے اور یہ دادا کے دربار کے اندر ہی ہے ایک سائیڈ پہ ہے یہ دروازہ صبح کو میں نے کچھ نہیں کھایا تھا تو اب یہاں پہ دادا سب کے دربار پر آگئی ننگر کی شروعات کی ہے یہ تبرک ہے میرے پاس تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اب یہ مکھانے ہیں کھا رہے ہیں دادا کے دربار پر گھومنے کے بعد اب ہم نکلتے ہیں منارے پاکستان کی طرف اور اب آپ کو جا کر منارے پاکستان بھی میں دکھاؤں گا اور باقی وہاں کا سارا محول بھی دکھاؤں گا کہ ماشاءاللہ کس طرح کا لگ رہا ہے منارے پاکستان کے پاس آ چکے ہیں وہ پیچھے منارے پاکستان ہے تو ابھی ہم اسی کی طرف جائیں گے تو چلیے چلتے ہیں راستے میں پاکستان کے بلکل پاس پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ منارے پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے منارے پاکستان جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس پہ جانے کا جو راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے پہلے راستہ کھلا ہوا تھا تو لوگ کیونکہ جا کر وہاں سے چلانگ ویر لگانا شروع کر دی تھی یعنی کہ خود کو شریف گرہ کرنا شروع کر دی تھی لوگوں نے اس وجہ سے انہوں نے اس کا راستہ بند کر دیا ہے منارے پاکستان میں آئے سنڈے چھٹی ہونے کی وجہ سے ملہ ہی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ راشہ ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف بس سارے عوام ہی عوام آئی ہوئی ہے ہم دیر سے ہم گم بھیر رہتے تو پانی کی تلاش ہے کہیں سے پانی مل جائے تو یہ ہے باشا ہی مجد بھی ہے پیچھے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی جائیں گے ہم نے دادا کے دربار سے جو لنگر لیا تھا ماشاءاللہ یہ ہے جو کہ بڑی مشکل سے ہمیں ملا اور اب یہاں پر بیٹھ کر ہم لنگر کریں گے اور پھر اس کے بعد گمیں پیریں گے کیونکہ پیٹ میں چوہے باغ رہے ہیں فل خارلی پیٹ ہو گیا ہے تو چلیے کھانا کرتے ہیں پھر یہ رہا لنگر دادا کے دربار کا ہم نے لنگر تو کر لیا ہے لیکن افسوس کہ ہمیں پانی نہیں ملا ہم نے سارا یہاں پہ پارک گھوم دیا ہے تو فل خال تو پانی کہیں نہیں ملا ابھی پھر جاتے ہیں گھومنے پھرنے کہ کہیں سے ہمیں پانی مل جائے کیونکہ پانی کے بغیر خوزارہ نہیں ہے یہاں پہ حلق میں فز جاتی ہے روٹی چلیے پھر پانی بغیرہ ڈونڈتے ہیں بھئی ہمیں پانی مل گیا ہے پھر پانی کے بغیر کیا حالت تھی آپ کی بہت ناڑی حالت تھی ہماری بڑے گیڑے باز تو شاید میں نے کبھی نہیں دیکھے جتنے بڑے گیڑے باز ہور یہ نکلے اور ایک سب سے پہلی بات تو یہ راستہ نہیں کسی کو سیدھا بتاتے اگر سیدھا بتا بھی دیں تو بندہ وہاں پہ پہنچتا نہیں ہے جلدی اس طرح سے وہ گیڑی دیتے ہیں بندے کو اور دوسری بار یہ ہے کہ کوئی بھی سچ نہیں بولتا فی الحال مجھے تو آج پک کا یقین ہو گیا میں پہلے بھی دو تین دفعہ لاہور آیا تو ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ آیا تھے پہلے میں تو راستہ پوچھ رہے تھے تقریباً آٹھ سے دس آدمیوں سے راستہ پوچھا لیکن کسی نے سیدھا راستہ نہیں ہمیں بتایا تو آج یہاں پہ پارک میں آئے اور پارک میں آ کر ہم نے پوچھ لیا بھئی پانی کہاں پہ ملے گا تو ٹینکی کے پاس جو کولر ہوتا ہے پانی بھالا اس کے پاس کڑے ہیں لاہوری تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پانی نہیں ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ شاید نہیں ہوگا تو ہم علیدہ بیٹھ کے اور کھانا بگرہ کھانا شروع کر دیا تو کھانا کھانا کے بعد کھاتے کھاتے ہی نا دو دوست ہمارے پاس ہی گزرتے انہوں نے ہم سے پوچھا پانی کہا ہے کہ نہیں یار ہمیں تو پتہ نہیں ہم نے پوچھا جہاں سے بھائی کہا رہے ہیں نہیں ہے پانی لیکن جب وہ خود گئے اس کولر کے پاس انہوں نے دیکھا تو واقعی پانی تھا تو انہوں نے واپس آ کر ہمیں دوبارہ کہا کہ بھائی آپ نے پانی پیا ہے وہاں سے جا کر پانی پی سکتے ہیں تو وہ خود پردیسی تھے تو انہوں نے سیدھی بات بتا دی اگل ہوری ہوتا تو پھر بھی سیدھی بات نہ بتاتا سکتے ہیں سکتے ہیں